بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کمیشنل لاہور کیپٹن ریٹائر سیف انجم کا تباہ دلہ کر دیا کیا ہے ڈی سی دانش افضال کو کمیشنل لاہور کا اضافی چارچ دیا کیا ہے کمیشنل لاہور کیپٹن ریٹائر سیف انجم کا تباہ دلہ کر دیا کیا ہے راودو شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جی راودو شاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا اگزیکٹری جی کیپٹن ٹائٹ سیف انجم نے دو نومبر کو بطور کمیشنل لاہور ویڈنسٹریٹر میٹرپولٹن کارپیشن کا چارچ ایزیون کیا تھا اور تقریباً آٹھ ماہ پورے ہونے کو تھے تو ان کا آج تبادلہ ہوگا ہے آپ کی ایتا ہے کہ ان کی خالی نشستی اس پر ڈیپٹی کمیشنل لاہور دانش افضال کو اضافی چارچ اس کا تفویز کر دیا گیا ہے یعنی بیق وقت ڈیپٹی کمیشنل لاہور دانش افضال ڈپٹی کمیشن بھی ہوں گے اور کمیشنر لاہور بھی ہوں گے آپ کی اپتہ ہیں کہ کیپٹن ٹائٹ سیاف انجم کو سیکٹری ایریگیشن تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے میکمہ ایسین جی ایڈے نے بقاعدہ تقرر تبادوں کا یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس میں اضافی چارج ڈپٹی کمیشنر لاہور دانش افضال کو تفویز کیا گیا ہے بلکہ جبکہ جو کمیشنر سابق کمیشنر لاہور سیاف انجم کو سیکٹری ایریگیشن تائنات کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رابدل شاہد آپ کا پنجاب میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے توسیعی نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تعلیمی ادارے شادی ہالز ریسٹرانٹس پارکس اور سینیما ہالز بند رہیں گے یہ کہا گیا ہے سماجی اور مذہبی اجتماعات کھیل کی سرگرمیوں کے لیے حجوم کی اجازت نہیں ہوگی کپٹیو ریٹائر محمد اسمان کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے تمام کاروباری محکمات صبح نو سے شام سات بجو تک کھلیں گے سیکیٹری پرائیمری ہیلس کیر کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے میڈیکل سٹور پنکچر شاپس آٹا چکی اور تنور چوبیس گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے رائی بر شاپس کو بھی چوبیس گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کار سینٹرز کو پچاس پیسز سٹاف کے ساتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی بینول ازلائی ٹرانسپورٹ چوبیس گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی سبح سٹورز نو سے شام سات بجو تک ہفتہ بھر کھلے رہیں گے تمام چرچز اتوار کو سبح ساتھ سے شام پانچ بجو تک کھلی رہیں گی نوٹیفیکیشن کا اطلاق فل فور ہو جائے گا اور پندرہ جولائی تک نافیزل عمل رہے گا یورپین یونین ائر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی ای کی یورپین ممالک کے لیے فضائی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپین ممالک کے لیے فضائی ایجنسی کے اجازت نامے کو چھ ماہ کے لیے موتل کیا ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جی سائی فضائی آپریشن ہے وہ بہان نہیں کر سکے گی اور یہ فضائی آپریشن ہے یہ آرزی طور پر تیری بن چھ مہا کے لیے اس کو موتل ہے وہ کیا گیا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ موتل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ ایک بیان بازی کی گئی فاقی حکومت کے وزیر کی طرف سے کہ پی آئیے کے متعدد پائلٹ کے جو لیسنس ہیں وہ جالی ہیں جس کے اوپر دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی طرف سے بھی ایک اہم فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے باعث پی آئیے کو جو ہے وہ چھ مہا کے لیے اس کا اجازت نامہ ہے وہ موتل کیا گیا ہے اور صاحبہ ترجمان پی آئیے کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے اس چھ مہا کو دوران ٹکٹیں خریدی ہوئی تھی یا تو وہ اپنے ٹکٹیں ریفنڈ کروا لیں یا پھر وہ اپنے ٹکٹیں ہیں وہ آئندہ آنے والے چھ مہا کے بعد کی وہ اس کو اوپر تبدیلی ہے اس کو ہو سکے گی اور چھ مہا کے بعد کی ان کو یہ اہم فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے یورپی یونین ایس سیفٹی ایجنسی کے در سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پی آئیے کو یورپی یونین کے لیے یورپی ممالک کے لیے فضائی آپریشن کے لیے جو اجازت نامہ تھا اس کو چھ مہا کے لیے موتل ہے وہ کیا گیا ہے جس کا اطلاق یہ کم جولائی کو رات بڑا بجے کر دیا جائے گا ٹھیک ہے سیدہ احمد سید بہت شکریہ آپ کا پی ٹی آئی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے وزیراعلا پنجاب نے پنجاب اسمبلی اجلاس سے خطاب کیا بولے تعمیراتی شعبے کی بہالی کے لیے خصوصی ریلیف پیکج دیا گیا ڈیبلمنٹ بجٹ میں پانچ ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایڈوکیشن کے بدر میں اٹھارہ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے ہر جلے میں یونیورسٹی کیمپس بنا اچھائیں گے وزیراعلا نے کہا کہ صوبے میں بارہ نئے بڑے ہسپیڈلز بنائے جا رہے ہیں بارہ ہزار ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کی بھرسی کے لیے منظوری دے دی گئی ہے جبکہ دس ہزار کونسٹیبلز کی منظوری بھی دی گئی ہے اور پینتالیس نئے تھانے بھی بنائے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے جلیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے یہ کہا گیا ہے بدلالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے انہوں نے مزید کہا ہے کہ تعمیراتی شعبہ کی بھالے کے لیے خصوص سے ریلیف پیکج دیا گیا ہے جبکہ ڈیویلمنٹ بجٹ میں پانچ ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایڈوکیشن کے بجٹ میں اٹھارہ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اور ہر ظلے میں یونیورسٹی کیمپس بھی بنائیں گے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی قриکٹ ٹیم کے چھے خلالیوں کی تیسری کوئی تیسنگ رپورٹ نیگٹیب آ چکی ہے رپورٹ نیگٹیب آنے کے بعد پی سی بھی خلالیوں کو انگلینڈ بجوانے کے انتظامات کرے گا قومی قرکٹ ٹیم کے بیس خلالیوں کے انگلینڈ پہنچنے کے بعد پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر آ گئی چھے مزید خلالیوں کی تیسری کوئی تیسنگ رپورٹ بنفی آ گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے مقامی ہوتل میں گزرچہ روز کھلاڑیوں کی تیسری کوویڈ ٹیسٹنگ کرائی تھی جس کی ریپورٹس آج پاکستان کرکٹ بورڈ کو موصول ہو گئی ہیں تیسری ریپورٹ کے مطابق محمد حفیظ، وحاب ریاض، محمد رزوان، محمد حسنین، فخر زمان اور شداب خان کی تین دن میں دوسری منفی ریپورٹ آ گئی ہے جس کے بعد یہ تمام کھلاڑی انگلنڈ جانے کے لیے کلیر ہو گئے ہیں 22 جون کو ہونے والی پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ میں مجموعی طور پر دس کھلاڑیوں اور ایک ٹیم آفیشل کی کوویڈ ریپورٹ پازیٹیو آئی تھی جس کے بعد 26 جون کو تمام کھلاڑیوں اور مساجر ملنگ گلی کی دوسری ٹیسٹنگ کرائی گئی جن میں سے چھے کھلاڑیوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی تھی جس کے بعد ان کی تیسری ٹیسری ٹیسٹنگ کرائی گئی تیسری ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ نے تمام چھے کھلاڑیوں کو انگلنڈ بھجوانے کے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے انگلنڈ جانے تک یہ تمام کھلاڑی مقامی ہوتل کے بائیوس کی اور محول میں رہیں گے تیسری ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ نے تمام چھے کھلاڑیوں کو انگلنڈ بھجوانے کے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے انگلن جانے تاکہ تمام کھلاری مقامی ہوتل کے بائی اوسکی اور محول میں ہی رہیں گے دوسری جانب چار کھلاری اور مساجر ملنگ علی کا آئیسولیشن پیریڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ سے ٹسک رائے جائیں گے حافظ یعباز علی سٹی فورٹی ٹو پیٹرل کے بعد عوام پر ایل پی جی بم بھی گرا دیا گیا اوگرانے جلائے کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ایل پی جی کی چار روپے فی کلو گرام گھریلو سیلنڈر کی سینٹالیس روپے قیمت بڑھا دی گئی ہے کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں بھی ایک سو اسی روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے ایل پی جی گیس ایک سو دس روپے فی کلو کی بجائے ایک سو چودہ روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی ایل پی جی کی پیداواری قیمت چبون ہزار تیس سو بھتر کی بجائے ستاون ہزار ساس سو ستاون روپے مقرر کی گئی ہے تو آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پیٹرول کے بعد عوام پر ایل پی جی بوم بھی گرا دیا گیا ہے اوگرانے جلائے کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نئے مالی سال میں ترکیاتی بدڑ کا اجراہ کیسے ہوگا کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے مالی بہران پر فنڈز کے اجرا پر مقصد تجاویز زیر اکور ہیں تجاویز پر حتمی منظوری ایوانے وزیراعلا پنجاب سے لی جائے گی علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جی علی رامے جبکل کل سے نئے مالی سال دو ہزار بیس اکیز کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد اب پین ڈی بورڈ کی طرف سے جو فنڈ کا اجراہ ہے وہ کیسے ہوگا اس حوالے سے پلیننگ کی جاری ہے اور ذراعہ نے بتایا کہ محکمہ پین ڈی ایک بقیدہ ایک سمری ایوانے وزیراعلا کو ارسال کرے گا جس میں ان سے مشاورت یعنی ان سے اپروول لی جائے گی کہ نئے مالی سال میں ترکیاتی فنڈز کا اجراہ کیسے کیا جائے گا کیونکہ پنجاب میں مالی بہران بھی ہے کرونا وائرس کی وبا کے باعث جو مالی بہران پیدا ہوئے اور بجٹ بھی ان کے پاس کام ہے اور خسارے کا بجٹ ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا تو اس سے قبل 50% جو آنگوئنگ پروجیکس تھے ان کے لیے فالی طور پر فنڈ ریلیس کر دیا جاتے تھے پہلے کورٹر کی مد میں اور اسی طرح کہ نئے مالی سال کے حوالے سے بھی پلین جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس دفعہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے فنڈ مختص کیا گیا ہے جو سٹیملس پروگرام ہے ان کو زیادہ تر دی جا رہی ہے ان کو پہلی فیلس میں ہی بجٹ جو ہے پہلے کورٹر میں فوری طور پر آنگوئنگ پیفٹی پرسن ریلیس کر دیا جائے گا پیفٹی پرسن ریلیس کر دیا جائے گا پیفٹی پرسن ریلیس ہونے سے یعنی کہ پچاس سر روپے کا بجٹ وہ حکومت پنجاب جتنے بھی طرح کہتے ہیں منصوبہ جاتے ہیں اس طور پر پینڈنگ التوا کا شکار ہے فوری طور پر ان کو ریلیس کر جائیں گے اور جو ضروری منصوبہ جاتے ہیں ان کو بروقت مکمل کرنے کی ترجیح جو ہے وہ دے جائے گی لیکن اب اس کی حتمی منظوری وزیرالہ پنجاب دیں گے اور آئندہ دس لوگوں میں اس کے مبادی فنڈ کا جراج پینڈی بورڈ کے طرف سکھ کر دیں گے جی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان عمد خان بزدار نے کل صبح دس وجہ پنجاب کبینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے یہ کبینہ کا اجلاس جو ہے نینٹی چھارہ قید عظم پر طلب کیا گیا ہے جس میں تمام سوائی وزراء مچیران چیف سکری پنجاب آئی جی پولیس سینئر میمبر بوٹ آف ریولیو جو ہے شرکت کریں گے اس اجلاس کا اجنڈا جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس اجنڈے کے مطابق جو کبینہ کا اجلاس کا اجنڈا ہے اس کے مطابق جو ہے سٹیپ ڈیوٹی جو ہے اس میں کمی کی جائے گی اجلاس میں جبکہ ڈی جی فرنزکس اینس ایجنسی ڈاکٹر تاہر اشرف جو ہے اس کا جو ہے وہ دورانے ملازمت کا جو ٹرنیور ہے اس کا اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے کبینہ منظوری دے گی وائس چانسلر جو ہے یونسٹیوں کے ان کی تقرری کے حوالے سے کمیٹری کے قیام کی کبینہ منظوری دے گی اور گندم کی سرکاری گندم جو ہے اس کی فروخت کے حوالے سے جو ہے وہ بقیدہ طور پر کبینہ جو ہے وہ پرائس مقرر کرے گی جبکہ اس کے حوالے سے وزیراللہ پنجاب نے کی کہا ہے کہ کچھ ترامائی میں آئینی جو ہے وہ بھی آمینڈمنٹ کی جائیں گی آئین میں اس حوالے سے جو ہے وہ کبینہ منظوری دے گی جبکہ یہ جنڈا جو ہے جاری کر دیا گیا ہے شہر کے سی بریج میں ایک مرتبہ پھر سے پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے گلچنے راوی اور آؤٹ فال روڈ ڈسپوزر سٹیشن کے سی بریج نمونوں میں وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے زاہی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے زاہی چودی بتائے گا پولیو کا خطرہ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے کیا حکمتیں اب نہیں اپنائی جائے گی آجی بالکل کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے پولیو وائرس کا خطرہ جو ہے وہ بھی شہر میں بدستور موجود ہے اس کی ایک مرتبہ پھر یہ تصدیق کی گئی ہے جون میں جو سی بریج کے نمونے حاصل کیا گئے تھے لاہور سے ان کا قومی ادارہ صحت جو ہے اس کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے ان کے تجھلیے کی جس میں یہ واضح ہوا ہے کہ کلچنے راوی اور آؤٹ فال روڈ ڈسپوزر سٹیشن سے جو سیمپلز بجوائے گئے تھے ان میں پولیو وائرس بدستور موجود ہے اور یہ لاہور میں جو ہے وہ پولیو وائرس کی موجودگی ایک بڑا خطرہ ہے مسلسل یہ گوشتہ دو سالوں سے لاہور کے جو ہے وہ سیویج میں پولیو وائرس موجود ہے اور اس وقت جو ہے وہ ماہرین کے بتا مارچ سے جو ہے وہ پولیو کے خلاف کوئی کیمپین نہیں جلائی گی شہر میں اور بچوں کو فاتحی قطر نہیں پلائے جا سکے جس کی وجہ سے اس سیچویشن زیادہ بہت سونے کا خرصہ ہے ٹھیک ہے دہا ہے چون میں بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں شہر میں کل سے بقاعدہ مونسون کی سیزن کا آغاز ہوگا شہر میں نشیبی علاقوں اور نکاسی آپ کے لیے غیر موضوع قرار دیے گئے پوائنٹس کے حوالے سے واسا کے کیا تیاریاں ہیں اور کیا حکمت عملی ہے جانتے ہیں دورے نایاب کی رپورٹ میں لاہور میں ہر سال کی طرح مونسون میں بارشوں کا سلسلہ کبھی تیز اور کبھی درمیانی کیفیت کا ہوتا ہے ماضی کی نسبت واسا نے نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے سسٹم کے تعمیروں بہالی کی جس سے پانی جمع رہنے کے وقت میں واضح کمی آئی ہے واسا نے روان سال مونسون کے لیے تیاریاں کر لی ہیں شہر کے مشہور نشیبی پوائنٹس لکشمی چوک میں بھی ڈسپوزل سٹیشن پر بجلی کا ڈبل کنیکشن لے لیا ہے جبکہ لارنس روڈ پر بارشی پانی کی سٹوریج کے لیے تیرہ لاکھ گیلن کی کپیسٹی والا زیر زمین ٹینک تعمیر کیا جا رہا ہے ایک تو کچھ ایسی چیزیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں جیسے لارنس روڈ کے اوپر ہمیشہ سی پانی کڑا ہوتا تھا ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ شہر میں روایتی انداز میں پینتیس ایمجنسی کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر عملہ موجود ہوگا اور بارشوں کے دران افصلان فیلڈ میں ہوں گے شہر میں مونسود بارشوں کے دوران واسا کا عملہ نکاسی آپ کے لیے کتنا تیار اور مستعد ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرمین رانہ آیاز کے ساتھ دوری نایاب سٹی فورٹی ٹو اور شہر میں چینی کی ستر روپے کلو میں فروخت ممکن نہیں ہو سکی ہے چینی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے مارکٹ کے ساتھ ساتھ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی دستیابی نہ ہو سکی زلائی انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمت ستر روپے فی کلو مقرر ہوئے بیس روز ہو گئے لیکن ایک دن بھی سرکار کے مقرر کردہ نرخوں پر چینی فروخت نہ ہو سکی قیمت کیا مقرر ہوئی شہر میں چینی کی قلت بھی پیدا ہو گئی تاہم جن علاقوں میں چینی دستیاب ہے وہاں منمانی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے جبکہ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی نہ ہو سکی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر اپنے جاری کردہ نرخوں پر فروخت نہیں کروا سک تو قیمت مقرر کیوں کی جبکہ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی نہ ہونے سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت میں جو قیمت مقرر کی ہے اس قیمت سے زائد پر انہیں اکبری منڈی سے چینی مل رہی ہے وہ حکومت کے جاری کردہ نرخ نامے پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مارکٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی کو یقینی بنائیں کیمرمن رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سٹی فول مہنگائی سے تتائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جبکہ پھر بھی عام آدمی کی پہن سے دور ہو چکے ہیں شہر میں مہنگائی کا جن بے قابوب بیشتر سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا سرکاری نرخ نامے کے مطابق شہر میں سبزیوں کی فروخت ممکن نہ ہو سکی شہر کے مختلف علاقوں میں علو ستر سے نوے روپے ٹیماتر ستر سے اسی لیسن اڑائی سو سے تین سو ادرک ساڑھے تین سو سے چار سو گھیا قدو اور کالی توری اسی سے سو کھیرے ساٹھ سے اسی روپے فی کلوں میں فروخت ہوتے رہے شہر میں پھل بھی منمانے ریٹس پر فروخت ہوتے رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام اشیاء بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں یہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر گریب بندہ وہ رو رہا ہے جب سے یہ امران صاحب آئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے پٹرول بھی ایسی تھا جیسے وہ جب مہنگا ہوا ہے وہ پٹرول پر بند ہو گئے ہیں اس کے بعد جب جو ریڈ بڑھ گیا ہے اب جو کھل گیا ہے جب سستہ ہوا تھا بند ہو گیا تو اب ایسے ہی ہے سبزی بھی ہر ایک چیز بہت مہنگی ہے سبزی اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر حقیقی معنوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے منڈیوں میں گرام فروشوں کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو چیف جسٹس آئی کارٹ محمد قاسم خان نے پٹرولی مسنوعات کے بہران کیس میں پرنسپل سیکٹی ٹو وزیر آدم کے پیش نہ ہونے پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پٹرول بہران کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے امطابق سخت قانونی کار روائے کی شائع ملک اشرف کی ریپورٹ دیکھئے چیف جسٹس نے پٹرولیوں مسنوعات کی قلت اور قیمتوں کے متعلق کیس کی سمات میں حکم دیا کہ سپیکر گومی اسمبلی حکومتی اور اپوزیشن عراقین پر مشتمل کمیٹی بنائیں کمیٹی کو پندرہ دنوں میں معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کی جائے اگر سپیکر کمیٹی نہیں بناتے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا چیف جسٹس نے سمات کی تو اٹرنی جنرل بیریسٹر خالد جاوید چیئر پر سنوگرہ عزم آدل سیکریٹری پیٹرولیم ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم مومن آغا ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسد علی باجوا سمیت دیگر افسران پیش ہوئے چیف جسٹس نے درخواست واپس لینے کی استعداد کر دی اٹرنی جنرل نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کی عدم پیشی پر ایک روز کا استثناء دینے کی استعداد کی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو میری دس سالہ پریکٹس کا پتہ ہے میرے آرڈر پر عمل نہ ہو تو میں آگے نہیں چلتا لگتا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری کو وارنٹ جاری کر کے طلب کروانا پڑے گا اٹرنی جنرل نے بتایا کہ پرنسپل سیکریٹری کابینہ میٹنگ میں مصروف ہیں چیف جسٹس نے کہا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بولیں تو ان کے موں سے قانون نکلتا ہے بتائیں پیٹرل کی قیمتیں بڑھا کر آپ نے کمپنیوں کو کتنا فائدہ پہنچایا پرنسپل سیکریٹری کے نا آنے سے لگتا ہے دستاویزات میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہو عدالت نے چیئر پرسن اوگرہ کو روسترم پر طلب کر کے کہا کہ آپ مجھے پچھلے پندرہ دنوں کی ریپورٹ دیں جس میں کمپنیوں کے پاس کتنا کتنا پیٹرل رہا ہے آپ نے پیٹرل کی قیمتوں کا تائیون کرنے کے لیے فارمولہ تبدیل کر دیا جو بادل نظر میں بدنیتی پر مبنی لگتا ہے چیف جسٹس نے چیئر پرسن اوگرہ پرائید جرمانے کو چندے میں تبدیل کرنے کی صدا منظور کر لی عدالت کا چیئر پرسن اوگرہ پرائید ایک لاکھ روپے جرمانہ ہائی کورٹ بار کے ہسپتال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا کیس کی مزید سمات نو جولائی تک ملتوی کر دی گئی کیمرہ مین افتحار حسین کے ہمرا ملک اشرف سیٹی فارٹی ٹو شہے میں سیل کیے جانے والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا آخری روز علاقوں کو سیل رکھنا ہے یا ڈی سیل کرنا ہے فیصلہ وزیرعالہ کی اجازت سے مشروط علاقوں میں سمارٹ سیمپلی کی ریپورٹ کے پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا سیل کیے جانے والے علاقے ڈی سیل کیے جائیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا کابینہ کمیٹی اپنی سفارشات وزیرعالہ کو ارسال کرے گی جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا جائے گا جن علاقوں میں کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے ان کو ڈی سیل جبکہ زیادہ کیسز والے علاقوں کو سیل ہی رکھا جائے گا مہک میں داخلہ احکامات پر کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر رامنگر گلی نمبر تیرہ گلی نمبر دس اسلام سٹریٹ چودری بلڈنگ بلال پارک اکرا سکول سٹریٹ اسمانیہ کولونی رویل پارک کلا گجر سنگ عبدالکریم روڈ کریم پارک بلوک نمبر چار دو اور تین امین پارک گلی نمبر ایک تاجپورہ گلی نمبر چار محلہ گولباغ شادباغ اور نینسوک گلی نمبر چار کو سیل کیا گیا تھا بارادری روڈ گلی نمبر دو راوی کلیفٹن شادرہ حمیر پارک بدامی باغ گلی نمبر نو ملک پارک بدامی باغ گلی نمبر چار جوہر ٹاؤن بی بلوک ایف ٹو بلوک کنار بیو سوسائیٹی بی بلوک جوہر ٹاؤن جے ٹو بلوک اور جے ٹھو بلوک وابدہ ٹاؤن ایف ٹو بلوک جی بلوک پی ایف سی آئی ٹو کو بھی بلوک کیا گیا تھا حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکیٹی اور ایڈیشنل آئی جی کی تقرری کر دی ہے ایس اینڈ جی ایڈی کے نوڈفکیشن کے مطابق کے نام گنین کو ایڈیشنل آئی جی ازاہ دفتر زمان کو ایڈیشنل چیف سیکیٹی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تائیونات کر دیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹی ساؤت پنجاب کا دفتر بھاولپور میں ہوگا جبکہ ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کا دفتر ملتان میں ہوگا ادھر کمیشنر لاہور کے اپنا ریٹائر سیف انجم کو ٹرانسفر کر کے سیکیٹی ایڈیشن تائیونات کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی سی لاہور دانی شفزال کو کمیشنر لاہور کا اضافی چارج سومت دیا گیا ہے لاہور میں دھاتی دور سے بڑھتی ہوئی امبات کی کیسز آئی جی پنجاب نے شہر میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال اور دھاتی دور سے پتنگ بازی کرنے والوں کو کانون کی گرفت میں لانے والے اہلکاروں کو خصوصی انعامات دینے کے ساتھ ساتھ بڑی سرگو پر رات کی اوقات میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر گشت کا حکم بھی دیا ہے شہر میں آئے روز دھاتی دور کی وجہ سے امبات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہر میں دھاتی دور سے امبات روکنے کے لیے اور معصر کارروائیوں کے لیے ڈران ٹیکنالوجی کا استعمال معصر بنایا جائے اور رات کے اوقات میں خصوصی طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال سے خونی کھیل پر کابو پایا جائے اس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازوں کو پکڑنے والے پولیس اہلکاروں کو خصوصی انعامات بھی دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ پولیس اہلکاروں کی حوصلہ ابزائی ہو سکے آئی جی پجاب نے کہا ہے کہ رات کے وقت شہر کی بڑی سڑکوں پر خصوصی چیکنگ کی جائے کیونکہ اب تک پتنگ بازی سے زیادہ تر امواد رات کو بڑی سڑکوں پر ہوتی ہیں رواسال دھاتی دور سے ڈالفن اہلکار سمیت چھے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں علی ساہی سیڈی فورٹی ٹو اور موٹر بائکس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے ہونڈا بائکس کی قیمت میں دو ہزار سے بیس ہزار تک کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے شے سواری اب شہریوں کی پہنسے دور ہوتی دکھائی دی رہی ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی چودہ سو روپے مہنگی کر دی گئی ہونڈا ڈو ہزار روپے بڑھ کر بیاسی ہزار پانچ سو روپے کی ہو گئی نوجوانوں کی فیورٹ سواری ہونڈا ون ٹو فائف چوبیس سو روپے مہنگی ہو گئی ہونڈا پرائیڈر دو ہزار روپے بڑھ کر ایک لاکھ پچھتر سو روپے کی ہو گئی ہونڈا ون ٹو فائف سیلسٹارٹ تین ہزار روپے مہنگی ہو گئی ہونڈا سی جی ون ٹو فائف سپیشل بھی تین ہزار روپے مہنگی کر دی گئی ہے ہونڈا سی بی ون ٹو فائف ایف سپیشل دس ہزار روپے مہنگی کی گئی ہے ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف دیس ہزار روپے مہنگی ہو گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا ایف بی آر نے شہر کے مشہور دیپارٹمنٹل سٹور جلال سنس کی چار برانچز کا آرڈٹ کر کے ڈیر کرو روپے ٹیکس آیت کر دیا ہے جلال سنس کی انتظامیہ کو ٹیکس ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی مولت بھی دے دی گئی ہے ایف بی آر نے شہر کے بڑے چین سٹورز کے آرڈٹ کا عمل شروع کیا ہے ایف بی آر ذرائع کے مطابق شہر کے معروف دیپارٹمنٹل سٹور جلال سنس پر ڈیر کرو روپے ٹیکس آیت کر دیا گیا ہے ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کی ٹیم نے جلال سنس کی چار برانچز کا سال دوہزار اٹھارہ کا آرڈٹ کیا ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے جلال سنس کی خریداریوں اور ملازمین کی تنخواہوں کا ریکارڈ حاصل کر کے آرڈٹ کیا اسسسٹنٹ کمیشنر احمد مشتبہ نے ڈی ایچ اے فیس ٹری، فور، فائیو اور علامہ اقبال ٹاؤن ہنزہ بلوک میں واقعے جلال سنس کی برانچز کا آرڈٹ کیا ہے ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے جلال سنس کی انتظامیہ کو ٹیکس آدھائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت درکھی ہے یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کا یہ معاملہ ہے یونیورسٹیز پروفیسرز کے گورنر پنجاب چہدری محمد سربر اور صوبائے وزیر راجہ یاسر ہمائیوں سے کامیاب مذاکرات پروفیسرز نے صبح بھر میں ہڈ تھال اور احتجاج کی کال واپس لے لی ہے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب اور راجہ یاسر ہمائیوں نے پروفیسرز کی تحفظات کو دور کیا مذاکرات کرنے والوں میں ڈاکٹر ممتہ سنور، ڈاکٹر آمیر مسود اور دیگر شامل تھے مذاکرات میں پرینسٹیپل سیکرٹی ٹو گورنر پنجاب ڈاکٹر آشد منصور پھی شریک ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹیز کو مدود دانے پر یقین رکھتے ہیں یونیورسٹیز بارے تمام فیصلے باعث چانسٹرز کے مشابرت سے کیے چائے کے سپیکر پنجاب اس حملے چودہ پرویزی لاہی نے کہا ہے کہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی ہے ہم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں سپیکر پنجاب اس حملے چودہ پرویزی لاہی سے پاک پرتگال اسوسییشن کے صدر محبوب احمد نے ملاقات کی اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پاکستان اور پرتگال کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا سپیکر چودہ پرویزی لاہی نے کہا کہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی ہے ہم ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں ہمارا فوکس عوامی مسائل حل کر کے عوام کو ریلیف پراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز اور پنجاب میں بجٹ منظور کروانے میں بھرپور انداز سے بطور اتحادی ساتھ دے کر پاکستان مسلم لیگ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے محبوب احمد نے سپیکر چودہری پرویزی لاہی کی درخواست کی کہ پاکستان میں پرتگال کے ویزا سیکشن کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں پرتگال اور پاکستان میں دوہری شہریت کا معاملہ بھی توجہ طلب ہے کلمسالک کلمہ بورڈ کی جانب سے پاکستان ترکے انصاف کے رہنما میاں اخلاق احمد گرڈو مرہوم کی بلندیہ درچات کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ہے شادمان میں منقضہ دعایہ استعمال میں کلمسالک کلمہ بورڈ کے سربراہ مولانا محمد آسیم مقدوم محتمم ادھار العلوم ہنفیا لیبرٹی مارکٹ حافظ شعب الرحمان قاسمی چیئرمن امن کمیٹی لاہار چہدری محمد ارشد قجر امام پنجاب اسمبلی کاری خالد محمود مولانا محمد ازر مقدوم ملک محمد آصف مرزا آصف بیک سمیت دیکھر افراد نے شرکت کی مولانا آسیم مقدوم نے کہا ہے کہ میاں اخلاق گرڈو کی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا چاہے گا حافظ شعب الرحمان قاسمی نے کہا کہ میاں اخلاق گرڈو کئی خاندانوں کے سرپرس اور معاون تھے چہدری محمد ارشد قجر کا کہنا تھا کہ میاں اخلاق شفیق اور غریب پرور انسان تھے حافظ شعب الرحمان قاسمی نے میاں اخلاق احمد گرڈو کے درجات کے بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی نیو سٹوڑیوں سے پھل بکت نہ ہی